چھاپے ہیں تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے وہ دکانوں پہ ہم پھینک رہے ہیں اور ویسے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں تو یہ ہمارا بھی کچھ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کورے کے ڈھیر پر مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی جگہ پر قرآن شریف اور دوسری چیزیں دیکھی ہیں رکھ گئے ہیں اپنے نہیں سمال سکتے وہاں رکھ گئے ہیں کہ کوئی خود اٹھا لے گا تو کیا سمجھا ہے آپ نے اللہ نہیں دیکھ رہا جو عدب کرتے ہیں ان کو درجہ یہاں تک روایتوں میں کہ خاتون جا رہی تھی پڑی لکھی نہیں تھی وہ آزان ہو رہی تھی وہ آزان کے اعترام میں بیٹھ گئی اللہ نے اسی عمل پہ بخش دیا اور ایک یہ ہے کہ جناب نظر آ رہا ہے اور پھر جانبوچ کر وہ کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ہم جب ہمیں خود خیال نہیں ہوگا انہوں نے ایتر اور پرفیوم پرفیوم تو انگلیش کا لفظ ہے خوشبو کو کہتے ہیں کوئی ایسی خوشبو جس میں الکوہل ملا ہو اب الکوہل کتنی چیزوں سے بنتا ہے لیکن الکوہل ایٹ پرسند تک آٹھ فیصد تک ہو اور کپڑوں پہ لگاؤ وہ اڑ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تو ڈالا نا ڈرم میں آٹھ فیصد آپ کے پاس کتنا آیا تو وہ اس حد تک لیکن بہتر ہے خالص خوشبو استعمال کی جائے اگر وہ بھی کرتے ہیں تو اس میں آٹھ فیصد تک کا علماء نے اس میں لکھا ہے مسکت سے ایک ہے جی فون کولر السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام جی الحمدللہ سر میرا سوال یہ میرا سنار کا کام ہے اچھے جی گول کا اور یہاں پہ کسٹمر میرے پاس آتے ہیں ساتھ کرنے کے لیے میں مسکت امان سے بات کر رہا جی جی تو ہماری اسلام میں جو حد مقرر ہے ساڑھے ساتھ دولہ ہے ٹھیک ہے لیکن جو گولڈ ہوتا وہ تو پیور ٹونٹی فور کیرکٹر ہوتا ہے وہ ہی صحیح گولڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے گھروں میں اکثر ہوتے ہیں زیورات جو تیار ہوتے ہیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں وہ اکثر بائیس کے رات کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تقریباً ساڑھے ساتھ دولے میں ساڑھے ساتھ ماشی ملاوٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر میں اس حساب کو کروں کسٹمر کے ساتھ تو وہ ساڑھے ساتھ تولے پورا نہیں بنتا ٹھیک اس کے لئے مجھے گولڈ لینا پڑے گا آٹھ تولے دو ماشی دو رکھ دی ٹھیک ہے پھر اس میں سے ساڑھے ساتھ تولے ساتھ ہی نکلے گا ٹھیک ابھی میں کیا حساب کروں کہ میں جو میرے پاس وہ زیور لے کے آئی ہے اسی کا لگانوں ساڑھے ساتھ تولے دیکھ کے یا اس کی میریشو نکالوں اتنا آسان کر دی ہے میں نے بہت آپ یہ تو بڑی بہتر ہوگی علام صاحب آپ سوالات پہ انعامات ہم میرا خلط آپ بتا دیجئے یہ صدقہ فطر پوچھا ہے صدقہ فطر کا جواب بھی لے لیجئے دو کیلو پچاس کرام آٹھا ٹھیک عام آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے جو یہ خوٹلوں میں کھاتے ہیں اس طرح جو بہتر کھاتے ہیں اپنے لائف سٹائل کے مطابق آپ نے فرمایا تھا جو عام جو بہتر کھاتے ہیں تھوڑا بہتر ہیں وہ جو کا حساب لگائیں ٹھیک ہے جو اور بہتر کھاتے ہیں وہ خجور کا حساب لگائیں چار کلو خجور کا بلکل ٹھیک جو اور بہتر اچھے بہت خوشحال وہ کشمش کا حساب لگائیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اچھا جی ان میں سوال ساری بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ ایک سوال جو ہے جھوٹ کی گنجائش کا جھوٹ کی گنجائش انہوں نے پوچھا تھا جی یہ بابو جی پوسٹ گرینڈ پہ جی دینر فر ٹو آپ کے لئے جی جی اللہم صاحب مزید یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا جی یہ ہم کا گفٹ ہیمپر دیجئے ان کے لئے جی اور آگے جی اس کے علاوہ یہ جو سوال تھا نماز میں رکتوں کا یاد رکھنا نماز میں رکتوں کا یاد رکھنا آپ نے پیچھے سے کس نے پوچھا تھا نماز میں رکتوں کا یاد رکتوں کا خیالات بہت آتے ہیں آپ کو تو پہنچ گیا انعام پہنچ گیا پہنچ گیا ان تک اس کے بعد یہ جو آپ نے پوچھا ہے ویراست میں حصے مقرر ہونا کیا قرآن سے ہے یا یہاں ادھر آپ کا پیٹا سوال جی گفٹ ہیمپر ان کو بھی دیجئے جی مولانا صاحب آگے تینی تھے نا آپ نے جی ہمارے پاس اور بھی آپ چاہیں اگر نام تو سب کو دے پھر ماشاءاللہ زندہ وان نوازیں جی یہ سوال بہت اچھا آیا تھا خالص سونا اور مکس سونا اس کو پھر کسی وقت مزید واضح کروں گا نفلی نماز جی یہ بیٹا آپ کے لئے پرل کانٹیننٹل میں ڈینر فور ٹو دو لوگوں کے لئے کھانا ایک وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں خاتین وزرات وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو رونکے افتار بھی ہوگی اور کوشش کریں گے ایک سے دو سوالات ٹیلی فون پر یا حاضرین کے بھی آسکیں تو وہ بھی ہم ضرور کر لیں گے ایک وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم خاتین وزرات رونکے افتار کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں چار بہت پیاری بیٹی ہیں ان کی آج بسم اللہ بھی ہوگی انشاءاللہ والعزیز مانس صاحب کوئی سوال آپ کے پاس رہتا ہے جس کا جواب دینا رہ گیا نہیں میرے خواہل آپ نے جتنے انہوں نے وہ پمپ سے متعلق سوال کیا تھا ہاں انہیلر والا مو سے ناک سے یا کسی بھی سراخ سے کوئی چیز جسم میں ڈالی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا انجیکشن ہو انہیلر ہو خالی پمپ ہے ہوا کا کوئی حرج نہیں دوا ہوگی تو نہیں چلے گا وکس ہے ناک میں لگا کے سونگیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا یہاں تک کہ دھوان کھینچیں گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کانشسلی مطلب آئی ڈروپس بھی آگئے اور کانوں کے بھی ڈروپس بھی آگئے آئینمنٹ ہے کوئی بھی چیز ہے نہیں کرنی چاہیے کان میں اگر کچھ چیز ڈالی یہ دوا کے طور پر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرتے کے کان میں سراخ نہ ہو تاکہ وہ دھلک میں اندر نہ جائے تو آئینٹ مائنٹ اس فائن جو آپ سکن کے اوپر لگائیں جو آنکھ میں لگائیں گے آنکھ میں نہیں یا ناک کے اندر کہیں تاکہ وہ اندر جا رہا ہے تو پھر نہیں آپ کا سوال توائی جلدی سے پوچھیں السلام علیکم علیکم علامہ صاحب میں نے کئی لوگوں سنے کہیں کہ دونوں ہاتھوں میں اللہ تعالی کا نام ہے الف لام الف لام ہے تو ہم دونوں الٹے ہاتھ سے کوئی ایسا کام بھی کرتے ہیں یہ منع ہے تو اللہ تعالی کا نام کا تو اعترام کرنا چاہیے اب دیکھو بات کو سمجھنا چاہیے اب یہ دونوں ہاتھوں میں انگلیاں ہیں اتنی ہی انگلیاں پاؤں میں بھی ہیں یا نہیں ہیں ہمیں تو صرف یہ کہ اعتیاط کرنی ہے کہ غلط نہیں کرنا ہم ان ہاتھوں سے حرام کام نہ کریں یہ جسم رب نے دیا ہے اس کی شکل بھی رب نے بنائی ہے تو جس سے رب راضی نہیں وہ کام اس سے نہ کریں اب دیکھو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر تازہ چیز وہ تسبیح پڑتی ہے جی سر چیخ ہے جی گھاس پہ ہم چلتے ہیں یا نہیں جوتے لے کے جی چلتے ہیں تو وہ تسبیح پڑھ رہی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں اب یہ سوچ کا مسئلہ ہے عرف ہوتا ہے عرف بے عدبی میں اب میں بہت آسان کر کے بے عدبی سمجھانے لگاؤں پھر بچوں سے میں نے کرنا ہے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہپس کولے کہاں ہیں کرسی پر ہے نا اور پاؤں کہاں ہیں زمین پر ہیں آپ کھڑے ہوئے ہوں تو آپ کے پاؤں کہاں ہوں گے زمین زمین پر ہپس کہاں ہوں گے اوپر مگر آپ کھڑے ہوئے ہوں اور قرآن شریف آپ نیچے ریل پر رکھاؤ اس کو بے عدبی نہیں کہتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اس کو بے عدبی کہتے ہیں کیوں دونوں صورتوں میں پاؤں زمین پر ہے دونوں صورتوں میں حپس اوپر ہیں ایک کو آپ بے عدبی کہہ رہے ہیں ایک کو نہیں بیٹھے ہوئے کو بے عدبی کھڑے ہوئے کو بے عدبی نہیں کیوں یہ عرف ہوتا ہے آپ کے ہاں رواج ہے کس بات کو آپ اپنے والدین کو کس طرح پکار رہے ہیں ایک آپ کے ہاں مزاج ہے ایک لفظ ہوگا آپ وہ اس کو غلط کر کے پکاریں گے توہین بن جائے گا تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سب رب کا دیا ہوا ہے ہم غلط استعمال نہ کریں نہ جائز نہ کریں ایک ہوگیا جی جی بسم اللہ کا آغاز کرتے ہیں جی ما شاء اللہ آپ کا نام رامین ذرا اونچی بولے رامین آپ کا نام ام ایمن ام ایمن ما شاء اللہ آپ کا نام پا کیا کہہ رہی روبہ 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 اور آپ روبہ روبہ کیا کہا روبہ ایدہ ما شاء اللہ بہت چھوٹی بچی ہے میں جیسے کہوں گا ویسے پڑھئے گا ٹھیک ہے بسم اللہ سب بولیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لنے علیف با تا سا جیم حا خا دال زال را زا سین شین ساد داد تا زا عین غین فا قاف لام مین نون واو ہا حمزہ یا ربی یسر ولا توعسر توعسر وتممم بالخیر ماشا اللہ ماشا اللہ 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 کے ساتھ قرآن میں جی جی کہیں ہے نہیں سار یہی غلط ہے یا سجور کرنا چاہتا ہوں نا نہیں والد نہیں اب کا لفظ ہے اب عربی میں چچا کو کہتے ہیں صحیح ہے کسی نبی کے سگے ماں باپ مشرق نہیں ہوئے نہیں باہتی میں اور آپ چار پیسے کا دودھ گندے پلید برتن میں نہیں ڈالتے اللہ اپنا نبی کسی گندے بوجود میں کیسے ڈال دے گا تو ذہن میں رہے کسی نبی کے سگے ماں باپ ہرگز مشرق نہیں ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین میں والدین کی بات کر رہا ہوں اب کا لفظ یہ بلکہ سب سن لیں آپ لوگ ایک ہے والد ایک ہے والدہ جنہوں نے جنہ سگے ماں باپ ان کو ہم والد والدہ کہتے ہیں باقی کو آپ باپ ماں یہ کوئی بھی لفظ کہہ سکتے ہیں لیکن والد والدہ وہی جو حقیقی ماں باپ ہے تو اب کا لفظ ہے آذر کے ساتھ والد کا لفظ نہیں ہے مزید تحقیق کرنی ہو تو میری کتاب والدین رسالت ماں پڑھ لیجئے گا اس میں اس کی پوری تحقیق ہے سب کوئی ایک منٹ ہے آج مفرد کے اس پر ایک آغاز بھی ہے تو دعا فرما دیجئے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اپنا دکھ بھی شیئر کرنا ہے اور پیغام بھی دینا ہے ملک شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت سیدہ زینب بنت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کے روزہ اقدس کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے اس سے تمام مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے وہ لوگ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں ہم ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں پر دہشتگردی ہو رہی ہے مسلمان دہشتگردی نہیں کر رہے اگر مسلمانوں کی ان مقدس ہستیوں اور نشانیوں کو نشانہ بنایا گیا تو پھر دنیا میں امن کہاں رہ جائے گا کہاں سے آئے گا اللہ تعالی مسلمانوں کو اتحاد دے اور پوری امت مسلمہ پر اللہ تعالی کرم فرمائے اس وطن کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ معاف فرمائے جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے وصل اللہ علی حبیبی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلا آلیہ واصحابہی وبارک وسلم آجمائین آمین برحمتک یا رحم اللہ بہت بہت شکریہ اور سب سے بزرگ خاتون ہمارے آج پروگرام میں جو تشریف لائی ہیں جو سب سے بزرگ خاتون یہاں وہاں بیٹھیں تھیں میں نے ادھر سب سے جو بزرگ خاتون آج کے پروگرام میں تشریف لائی ہیں یہاں ایک تحفہ اس بچی کو بھی دینا تھا بہت چھوٹی سی بچی یہ تو دیں ان کو آپ یہ تو دیں اس میں تو نہیں یہ آٹ آف لینن کی طرف سے آپ کے لئے وہ میرے پاس لے کے آئے تھے حاجی شروع میں ایک بہت خوبصورت بچی تھی وہ آپ ان سے پوچھ لی جائے گا آزاب وہ آپ کونسی بچی کا ذکر کر رہے تھے کونسی تھی وہ آپ آپ میں آ رہا ہوں ایک منتے ٹھہرو ٹھہر جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی آپا کہاں بہت ہی آپ ان کا نام کیا ہے ندہ فاطمہ ماشاءاللہ جیتی رہی ندہ فاطمہ جی آپ کے لئے ماشاءاللہ بہت شکریہ سات بچ کر نو منٹ ہے جی لاہور میں افتار کا وقت اور میں ایک بار پھر آپ سب کی طرف سے جو ہمارے ناظرین ہیں سامین ہیں حاضرین ہیں ان کے رئے سے علامہ کوکف نورانی مکاروی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ باپ سے ملاقات ہوتی ہے افتار کے دسترخان میں ملتے ہیں وقف ایمان ہے رحمت رمزان ہے رحمت رمزان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں